ہیلو دوستوں دوستوں آپ سبھی جانتے ہیں جو منی ٹرانسفر کی سرویس ہے وہ CSC کے دوبارہ لائیو کر دی گئی ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں جو منی ٹرانسفر ہے وہ اپشن ایڈ کر دیا گیا ہے جبکہ یہاں پہ جو ڈیپوجیڈ کا اپشن ہے وہ بھی کچھ دن پہلے ایڈ کر دیا گیا تھا تو منی ٹرانسفر آپ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے مطلب سے بتانے والا ہوں تو دوستوں یہاں پہ آپ جب منی ٹرانسفر پہ کلک کرتے ہیں تو اس پرکار سے جو ڈیس بڑ ہے وہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں منی ٹرانسفر ریمیٹنز لوگین تو یہاں پہ سب سے پہلے ریمیٹر کو لوگین کرنا ہوگا جو ویلی بھائی ہیں وہ نہیں جانتے ہیں کہ لوگین کیسے کرنا ہے تو آپ کس پرکار سے لوگین کریں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ انسکشن بھی دیئے گئے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ آپ کو جو ریمیٹر کا موبائل نمبر ہے وہ ریجسٹر کرنا ہوگا تو چلیے اب ہم اس کو لوگین کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے آپ کو لوگین کرنا ہوگا تو سب سے پہلے آپ کو ایڈ ریمیٹر جس کی آپ ریجسٹریشن کر رہے ہیں یا جس کی آپ پیمٹ ٹرانسفر کر رہے ہیں سب سے پہلے اس کو آپ کو ریجسٹر کرنا ہوگا تو ایڈ ریمیٹر پہ آپ کو کلک کرنا ہے اس کے بعد جو ریمیٹر ہے اس کا موبائل نمبر یہاں پہ ڈالنا ہوگا تو چلیے میں یہاں پہ موبائل نمبر ڈال دیتا ہوں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے موبائل نمبر یہاں پہ ڈال دیا ہے اس کے بعد کس جنڈر سے بلونگ کرتا ہے وہ جنڈر آپ کو سلیکٹ کرنا ہے یدی کوئی جنڈس ہے تو میل کریں گے ادھر وائی آپ فی میل کریں گے یا ادھر کریں گے اس کے بعد آپ کو جو میل آئیڈی ہے وہ یہاں پہ ڈال دینی ہے اس کے بعد یہاں پہ جو سیٹی ہے وہ ڈال دینی ہے اور انٹر پین کورڈ یہاں پہ کر دینا ہے اس کے بعد آپ کو add remitir پہ کردینا ہے اور یہاں پہ addres ہے اور باقی کی جو detail ہے یہاں پہ enter remitir name enter remitir pin یہ سب یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو add remitir کردینا ہے تو چلی میں یہ detail ڈال دیتا ہوں اس کے بعد آگے کا جو process ہے وہ کر لیتے ہیں تو دوستو simply آپ کو یہاں mobile number ڈال دینا ہے اس کے بعد جو candidate رہے گا جو money transfer کرنا چاہتا ہے اس کا نام یہاں پہ آپ کو ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ کو gender selecting کردینا ہے gender کے بعد یہاں پہ آپ کو اس کی city select کر لینی ہے اس کے بعد جو pin code رہے گا وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو candidate کا جو address رہے گا وہ یہاں پہ ڈال دینا ہے اس کے اوپر جو kolom ہے یہاں پہ آپ کو state select کر لینی ہے جس state سے candidate belong کرتا ہے اس کے بعد آپ کو simply یہاں add remitter پہ click کر دینا ہے add remitter پہ جیسی ہی آپ click کریں گے تو یہاں پہ جو mobile number آپ ڈالیں گے candidate کا اس پہ OTP چلا جائے گا تو OTP آپ کو اس box میں ڈال کے اور verify OTP کر دینا ہے تو چلیئے میرے پاس OTP جا چکا ہے تو میں یہاں OTP ڈال کے اس کو verify کر دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ میں نے OTP ڈال دیا ہے OTP ڈالنے کے بعد آپ کو verify پہ click کر دینا ہے اب یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ remitter added successfully please login تو اتنا کام آپ کو کرنے کے بعد جو آپ کا remitter ہے وہ add ہو جاتا ہے آپ کو next time جو یہ add کرنے کی ضرورت نہیں رہی گی آپ جب بھی ان کا mobile number کہیں سے بھی ڈالیں گے All India TGP کے اندر تو یہ automatic یہاں پہ ان کی detail دکھا دے گا یہ کہاں سے belong کرتے ہیں اور ان کی جو بھی money transfer کی detail رہے گی وہ totally detail show کر دے گا تو چلیئے میں یہاں پہ OK کر دیتا ہوں OK کرنے کے بعد ہمیں remitter login کر لینا ہے یہاں پہ پھر سے وہی number آپ کو ڈال دینا ہے اور یہاں پہ آپ کو remitter login پہ click کر دینا ہے تو جیسی ہے آپ remitter login پہ click کریں گے تو یہاں پہ دیکھئے جو detail ہے وہ total ہمارے سامنے کھل کے آگئی ہے تو اس پرکار سے آپ جو remitter ہے اس کو add کریں گے اور یہاں پہ نام اور ان کا mobile number totally یہاں پہ جتنی بھی وہ یہاں پہ transfer کریں گے جتنی بھی detail رہے گی وہ یہاں پہ totally آپ کو show ہو جائے گی اب آپ جب بھی money transfer کرنا چاہیں گے تو آپ کو یہاں سے add beneficiary کر دینا ہے تو آپ نے صرف یہاں پہ ایک mobile number سے registration کیا ہے اس کے بعد جتنے بھی آپ اپنے beneficiary add کریں گے جی جیس کے account میں آپ payment transfer کرنا چاہتے ہیں ان سبی کے account یہاں پہ add beneficiary کر کے ان کا نام mobile number اور ساتھ میں ifc code ڈال کے account number ڈال کر کے اور آپ کو وہ register کر لینے ہیں جیسے کی میں ابھی آپ کو ایک کر کے دکھا دیتا ہوں پھر آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے گا کہ کیسے آپ کو beneficiary add کرنا ہے اس تو یہاں پہ میں نے mobile number اس کے بعد جو candidate ہیں ان کا name اور ساتھ میں جو ifc code ہے وہ یہاں پہ ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ کو verify کرنا ہے جیسے ہی آپ کا جو ifc code ہے وہ verify ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کا bank یہاں پہ show ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کو account number ڈالنا ہے confirm account number ڈالنا ہے اور add beneficiary پہ click کر دینا ہے تو دوستو یہاں پہ میں نے جو account number ہے اور confirm account number ہے وہ سیم یہاں پہ ڈال دیا ہے اس کے بعد آپ کو simply ہاں add beneficiary پہ click کرنا ہے تو چلیے میں یہاں click کر دیتا ہوں یہاں پہ click کرنے کے بعد جو mobile number آپ ڈالیں گے اس پہ پھر سے OTP چلا جائے گا تو چلیے میں OTP یہاں پہ fill کر دیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ ہم نے او ٹپ ڈال دیا ہے او ٹپ ڈالنے کے بعد ویریفائی کر لیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینفیسری ایڈڈ سکسیس فولی اور یہاں پہ نام ہمارے پاس شو ہو گیا ہے اب آپ یہاں پہ گو بیک پہ کلک کر دیں گے گو بیک پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ چاہے تو انسٹرکشن پڑ سکتے ہیں کہ کیسے آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے اس کے بعد آپ کو سمپلی ٹرانسفر منی میں آ جانا ہے یہاں پہ اگر آپ پہلے دیکھتے تو یہاں پہ سیلیکٹ بینیفیسری یہاں پہ کچھ بھی اوپن نہیں ہوگا جیسی ہی آپ بینیفیسری ایڈ کر لیں گے تو وہاں پہ آپ کے جتنے بھی بینیفیسری ایڈ ہوں گے وہ یہاں پہ شو کر دے گا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہ بینیفیسری ایڈ گیا تھا تو یہاں پہ یہ شو ہو گیا ہے اس کے بعد جتنے بھی آپ بینیفیسری یہاں سے ایڈ بینیفیسری کریں گے اس کے بعد ایسی ہی آپ ٹوٹلی ڈیٹیل یہاں پہ فیل کریں گے اور ایڈ بینیفیسری کرتے چلے جائیں گے اور اس کے بعد جتنے بھی بینیفیسری آپ کے پاس رہیں گے جیسے کہ آپ انٹرنیٹ بینکنگ میں ایڈ کرتے ہیں سیم پروسیزر اس میں بھی آپ کو کرنا ہوگا اس کے بعد اس پرکار سے آپ منی ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو آپ کو بار بار ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی جیسے کی میں اس میں منی ٹرانسفر کر کے دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ میں ان کے اکاؤنٹ میں سور پہ یہاں پہ ڈال کے دیکھ لیتا ہوں تو یہاں پہ پھر سے آپ کو جنریٹ اوٹی پی کرنا ہے جیسے ہی آپ منی ٹرانسفر کریں گے ان کی ٹوٹل ڈیٹیل آپ کے سامنے آتی رہے گی تو جنریٹ اوٹی پی کر دیتے ہیں جرنیٹ اوٹی پی کرنے کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس اوٹی پی کی جگہ جو ہے اوپن ہو گئی ہے تو اوٹی پی ڈال دیتے ہیں تو دوستو یہاں پہ اوٹی پی ہم نے ڈال دیا ہے اس کے بعد ہم ویریفائی پہ کلک کر دیتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں پروسیسنگ ہو رہی ہے اور ابھی یہاں پہ ڈی ایم ٹی یعنی کہ دومیسٹک منی ٹرانسفر is currently not available تو دوستو ابھی یہاں پہ یہ جو سرویس ہے وہ کام نہیں کر رہی ہے تو جیسے ہی یہ کام کریں گے آپ اس پرکار سے منی ٹرانسفر کریں گے تو آپ کی جو منی ٹرانسفر ہے وہ آرام سے ہو جائے گی تو اس پرکار سے آپ ایڈ کریں گے اور اس پرکار سے منی ٹرانسفر کر پائیں گے تو دوستو اگر میرے دوارہ دی گئی جانکاری آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کریں اور ایسی ہی جانکاریاں سی ایسی یا سرکاری یوجناوں سے جڑوی جانکاریاں آپ اپنے فون پہ یا سسٹم پہ چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں دھنیوات دوستو پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو نئی جانکاری میں تب تک کے لیے جائے ہند جائے بھارت وندے مادرم